بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچڈی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین یہ ایک نوجوان جو کہ نماز کے طرز پر ڈانس کر رہا ہے یعنی کہ نماز کے طرز پر اس کی بحرمتی کر رہا ہے ڈول کتھاب پر باسوری کی باجے کی آواز پر یہ گھٹیا کام کر رہا ہے یہ شخص کون ہے کہاں سے ہے ہم اس کی تفصیلات آگے چل کر آپ کو بتائیں گے آپ جو ہے پہلے اس شخص کی بے غیرتی اور بے شرمی کی جو اس نے حدیں کرواز کی ہیں سب سے پہلے آپ وہ دیکھ لیں جی ناظرین جکیناً آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آج اپلوڈ کی گئی یہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور یقین مانے کہ اللہ معاف کرے میں اس ویڈیو کو ناظرین ہو سکتا کہ نہ دکھاتا آپ کو ہو سکتا کہ میں اس کی اوپر پرغام ہی نہ کرتا لیکن جب میں نے یہ سنا نا کہ ابھی تک یہ پکڑا نہیں گیا یہ پتہ نہیں چل رہا یہ کون ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کی اوپر پرغام کروں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ پیچان سکیں اور یہ شخص کہاں پر چھپا ہوا ہے جس نے بے حرتی کی تمام خدیں کراس کر دی جس نے بے شرمی کی تمام خدیں کراس کر دی مجھے تو لگتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ کسی اور مذہب سے ہو سکتا ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں اور جو مجمع میں بیٹھے ہیں نا شادی کی ایک تقریب ہو رہی ہے واضح پتہ چل رہا ہے اس کے آس پاس بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی داڑیوں والے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان بے شرموں کو اتنی غیرت نہیں آئی رہا ہے باسوری بج رہی ہے لیکن یہ جو نوجوان ہے اس کی حرکتیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی یہ نماز کی طرز پر وہ ڈانس کر رہا ہے دھنکے لگا رہا ہے شکین مانے کہ اللہ معاف کرے میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں کہ آخر میں کہوں تو کہوں گا آج بھی ہمارا قانون سو رہا ہے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی بے غرمتی ہو گئی آج ہمارے بڑے بڑے جو علماء اکرام میں ابھی تاں خاموش بیٹھیں میں واضح طور پر علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کے اوپر آپ بھی نوٹس لیں یہ شخص کون ہے کہاں سے ہے اس کو سامنے لائے جائے اگر یہ واقعی پاکستان سے ہے تو اس کو واقعی سامنے لائے جائے اس سے جو ہے نا سزا دی جائے ناظرین یہ ویڈیو پاکستان کی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ یہ ویڈیو پاکستان کی ہے اور یہ جو بھیڑیا اور بدنما انسان اور جس نے یہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ہدا کس طرح کروں کہ وہ آج بھی اسی دردے کی اوپر چھپا بیٹھا ہے ہم مسلمانوں کے کسی نہ کسی آس پاس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جو ہم اس سے پہچان نہیں سکے لیکن یہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اس کے بعد یہ ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ دیرہ غازی خان سے ہے اگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا لیکن دیرہ غازی خان کے جو ڈپٹک مشنر ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر نوٹس لیا ہے اور جو ایف آئی یہ ہیں اس کو ہدایت جاری کرتی کہ یہ جو شخص ہے اسے ٹریز کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ شخص کون ہے کہاں سے ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے تاکہ اسے فوری طور پر اسے گرفتار کیا جائے اور جو ہے نا سزا دیلوائی جائے اور یہ واقعی سزا کے مستق ہے اس نے صرف اور صرف پاکستانیوں کی جذبات مجروع نہیں کیے اس نے عالم اسلام کے جذبات مجروع کیے دنیا میں خرق کونے میں بیٹھا وہ شخص جو پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے یقین مانے کہ اس کی جذبات سخت مجروع ہوئے ہیں کہ اس شخص نے جس طرح ڈانس کی طرز پر نماز یہ ادا کر رہے ہیں اور اگر عام الفاظ میں کہوں تو یہ نماز کی طرز پر ڈانس کر رہے ہیں اللہ معاف کرے اس نے بے حیائی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے وہ تمام آج خدیں کراس کر دیں جو آج سے پہلے نہ میں نے خوتی ہوئی دیکھی ہوں گی اور نہ ہی آپ نے سنی ہوں گی اور نہ ہی آپ نے دیکھی ہوں گی ناظرین ہمارے پاس اس ویڈیو کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے ویڈیو کو دیکھا بھی اور میں ریکویسٹ ایک بار پھر کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ جو شخص ہے اس کی شناغت ہو سکے قانون نافذ کرنے والے اداریں ایکٹیو ہوں متحرک ہوں اور سامنے آئے اپنا کردار ادا کریں اور اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور آپ جو ہمارے ناظرین ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ رینمائی حاصل ہو سکے کہ آخر یہ شخص ہے کون چھپا کہاں ہے اور کس جگہ بیٹھا تاکہ اس کے پورے خاندان کو جو ہے نا وہ گرفتار کیا جاسکے ناظرین فی الوقت تک ہمارے پاس جو اپ ڈیئر تھی آپ کے ساتھ شیئر کی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہمارے پاس لیٹسٹ اپ ڈیئر ہو وہ آپ تک پاس آنی پہنچتی رہے جز جگہ اللہ حافظ